بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرعون اور اس کی خادمہ کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایتی آلہ اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کنگی کروا رہی تھی کہ مشاتہ کے ہاتھ سے وہ کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرا باپ ہے تو پھر تُو نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو تُو کیا میرے باپ کے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میں تیرے اور تیرے باپ کے رب اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں شہزادی نے اپنے باپ سے یہ بات کہی وہ سخت گزبناک ہو گیا اور اسی وقت اسے دربار میں بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ تُو میرے سوا بھی کسی کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے پھرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا باشا ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میرے اور میرے ان بچوں کی ہڈیا ایک ہی جگہ پر دفنانا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئی پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کے پاس تھا اور ابھی دودھ پی رہا تھا پھرون کے سپائیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا امی جان افسوس نہ کریں آپ حق پر ہیں چنانچہ اس عورت کو سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا یہ خوشبو انہی کی قبر سے آ رہی ہے وہ اس وقت جنت کے ایک محل میں ہیں یہ واقعہ مسند احمد میں موجود ہے ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل لائف اینڈ لیونگ جنرل نولیج کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ